موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انگارے کے ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے ان ناظرین کا جنہوں نے میرا پہلا پروگرام اپریشیٹ کیا دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر چیز آپ تک پہنچا ہوں کچھ پریڈکشن جو میں نے اس ہفتے دیکھی بالخصوص آج کل امریکہ کے حوالے سے معاملات بہت زیادہ دنیا میں چل رہے ہیں تو امریکہ کے حوالے سے میں نے ذرا دیکھا ہے اس میں امریکہ میں ایک تو معاشی بہران جنم لے رہا ہے جو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا اور دوسرا یہ جو اس وقت امریکہ کی اندرونی خلفشار کی کیفیت ہے اور جو وہاں بہت زیادہ عوام باہر نکل آئی ہے شدت پسندی ہو رہی ہے لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خلفشار جو پیدا ہوا ہوا ہے یہ آئندہ ایک ماہ تک اسی طرح چلتا رہے گا اور ایک ماہ کے بعد امریکی حکومت اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوگی یہ تو تھی کچھ ہے دنیاوی دنیا کے حوالے سے پریڈکشن جو ایمیجیٹ معاملات چل رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہفتہ وار زائچے کی طرف اور برج حمل سے میں شروع کرتا ہوں برج حمل جس کو انگلیش میں ایریس کہا جاتا ہے ان کا یہ ہفتہ کیا گزرے گا کیسا گزرے گا تو اس کے مطابق جو زائچہ بتا رہا ہے کہ برج حمل والوں کی جو قیفیت ہے ایک تو مذہبی رہے گی مذہبی حوالوں سے وہ انٹیچ رہیں گے اور کاروباری روزگار کے معاملات ان کے بہتر ہوں گے اچھے انداز سے چلیں گے اس کے علاوہ کچھ انہوں نے یا تو کوئی کرزہ لیا ہوا ہے یا کرزہ دیا ہوا ہے وہ اس ہفتے میں نہ تو اتر سکے گا نہ واپس مل سکے گا اب آ جاتے ہیں ہم برج سور کی طرف جس کو انگلیش میں ٹورس کہتے ہیں سور والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے بالخصوص ان کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی چاہیے سوچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے گھریلو معاملات میں گھریلو باتچیت میں گھر میں بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے میں تو جو برج سور کے لوگ ہیں ان کو اپنے گھر کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور فیصلوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ان سے اس قسم کے فیصلے رونو ماں ہوں گے جو ان کے لئے اچھے ثابت نہ ہوں گے برج جوزہ کی طرف آتے ہیں تو برج جوزہ والوں کی جو کیفیت ہے ان کو روزگار کے معاملے سے تو وہ بہتر چل رہے ہیں روزگار وغیرہ ان کا ٹھیک ہے لیکن ان کو کچھ مقابلے کی کیفیت رہے گی جیسے کسی کام کے لئے ان کو کوئی بھی کام ہے ان کو چیلنج کی طرح لینا پڑے گا پھر جا کے کہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر پائیں گے ان کی مقابلے کی یہ کیفیت بنی رہے گی لیکن ساتھ ہی برج جوزہ میں ایک راہو بیٹھا ہوا ہے تو وہ راہو کے آنے سے ان کے کاموں میں ہرڈلز روک آفٹیں آتی رہیں گی اور کچھ مشکلات یہ ہرڈلز وغیرہ کی اور جذباتیت سے یہ پرہیز کریں اگر ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر کابو پائیں برج سرطان پر آتے ہیں برج سرطان کی جو کیفیت ہے اس حفتے میں تو برج سرطان کو بالخصوص اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے ان کی صحتی سفتے کچھ اچھی نہیں جاتی بھی نظر آ رہی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے نزلاز و کام خانسی اس طرح کے جو عمومی مرض ہوتے ہیں ایسا ان کو لاکھ ہو سکتا ہے ان کو بخار کی کیفیت بن سکتی ہے برج سرطان والوں کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور بالخصوص برج سرطان والوں کو اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ڈاکیمنٹیشن جو ہے ضروری ڈاکیمنٹیشن ان کو وہ سنبھال کر رکھیں احتیاط سے رکھیں وہ کھو سکتے ہیں گم ہو سکتے ہیں اور ان کو پھر پریشانی مل سکتے ہیں اس وجہ سے جیسے آئیڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے یا اس قسم کے کوئی اہم ڈاکیمنٹس ہیں تو ان کو وہ احتیاط سے رکھیں اب آ جاتے ہیں برج اسد کی طرف جس کو انگلیش میلیو کہتے ہیں برج اسد والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزرے گا بالخصوص اگر وہ کوئی تعلیمی مراحل سر انجام دے رہے ہیں تو بہت عالی ان کے تعلیمی معاملات جائیں گے اور اگر کسی برج اسد والے کو اولاد کے حوالے سے کوئی ٹینشن تھی تو پریشانی تھی اور مشکل میں تھا اولاد کے حوالے سے تو ان کی یہ پریشانی اس ہفتے رفع ہو جائے گی اور تیسرا جو برج اسد والے اپنے معاملات محبت میں غرق ہیں تو یہ ہفتہ ان کے لئے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے بڑا اچھا گزرے گا اب آ جاتے ہیں برج سنبلہ کی طرف برج سنبلہ والوں کو ایک تو روزگار ان کا اچھا نظر آ رہا ہے بہتر آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا گھریلوں معاملات ان کے بڑے احسن انداز سے اپنا انجام پنجیر ہوں گے اور جو کیفیت اس ذائچے میں برج سنبلہ کی نظر آ رہی ہے تو برج سنبلہ والوں کو اپنے بلڈ پریشر کا تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے ان کو بلڈ پریشر کی کیفیت ہو سکتی ہے اور اس کا علاج دوائی میں دھونڈے انشاءاللہ بہتر ہوں گے اب آ جاتے ہیں برج میزان کی طرف برج میزان والوں کا یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے ان کا کاروباری معاملہ لیندین کے معاملات بہت احسن رہیں گے آسان رہے گی زندگی گھریلوں معاملات بڑے اچھے رہیں گے اور بالخصوص ان کا حلقہ اعباب بڑھے گا اور یہ اپنے دوستوں میں بڑا اچھا وقت سپینڈ کریں گے دوستوں کے ساتھ کوئی تفریح ہو سکتی ہے ان کی کوئی اس قسم کے کام ہو سکتے ہیں دوستوں میں یہ بڑا اچھا وقت بتائیں گے جس کو یہ اپلیشیٹ بھی کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم برج اقرب کی طرف تو برج اقرب والوں کو مالی طور پر یہ ہفتہ بہت بہت ہی آلہ ہے برج اقرب والوں کا اور اور بالخصوص ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ برج اقرب والوں والے جو ہیں یہ اپنے گھر میں کوئی رینوویشن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی یا گھریلو چیزیں کوئی بہتر کرنا یا ان کو پرانی سے نئی کرنا یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو برج اقرب والے ہیں ان کا اپنی زوج اگر کوئی شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا سا نرم مزاجی سے پیش آنا چاہیے ان کی گرمی گھر کا ماحول تھوڑا سا بگاڑ سکتی ہے وست نہ ہوگا اب آ جاتے ہیں برج کاؤس کی طرف برج کاؤس کا یہ ہفتہ بہترین 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 ہیں ہر حوالے سے دھن دولت کے معاملات میں ان کا معاملہ بہت احسن جا رہا ہے ان کے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ احسن جا رہے ہیں جو ان کی طبیعت کسی کی خراب تھی تو وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائے گی صحت کی طرف وہ آتے وے نظر آ رہے ہیں ہاں ایک بات تیہ ہے کہ ان کے کچھ معاملات جو پرانے رکے وے چلے آ رہے ہیں ابھی بھی وہ رکے رہیں گے برجدی کی طرف آتے ہیں تو برجدی کی جو کیفیت ہے یہ تھوڑی سی پریشان کن ہے یہ ذرا اپنے معاملات میں پریشان رہیں گے مالی طور پر بھی ان کو پریشانی آ سکتی ہے اور پھر اس میں مشتری الٹا چل رہا ہے زہر الٹا چل رہا ہے برجدی کا تو ان کا جو ہلکا اعباب ہے وہ اس میں کوئی ٹھوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے یا جو ان کے ملے ملالے والے تھے ان میں تھوڑی سی دوری پیدا ہو سکتی ہے اور یہ چاند ایمیجے تو اس کے بارمے میں کھڑا ہے تو اس کو یہ پریشانی لائے گا ہر طرح کے معاملات ان کو احتیاط سے نمٹانے چاہیے اب آ جاتے ہیں برج دلو کی طرف تو دلو والے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ہفتہ ہے اور ان کے جو کام ہوں گے وہ بڑے جارہانہ انداز سے ہوں گے اور یہ خود بھی بڑے جارہانہ انداز سے آگے بڑھیں گے اور ان کو تھوڑی سی مالی پریشانی تو لاحق ہوگی لیکن یہ اس پر قابو پا لیں گے اور بلخصوص ان کے جو معاملات ہیں اپنے بزرگ رشتہ داروں سے بڑوں سے اپنے سپیریئر سے وہ بڑے بہتر ہوں گے ان کے ساتھ معاملات ان کے بڑے بہتر ہوں گے اب آ جاتے ہیں ہم برج ہوت کی طرف تو برج ہوت والوں کا بھی یہ ہفتہ اچھا ہے اور کاروبار کے حوالے سے ان کا یہ ہفتہ اچھا ہے البتہ گھرے لوں معاملات میں یہ تھوڑی سی تلخی آ سکتی ہے اور ان کے جو سپیریئر ہوں گے وہ تھوڑے سے ان کے مخالف ہوں گے ان کے معاملات میں وہ دخل اندازی بھی کریں گے اور ان کے معاملات کو نگلیکٹ بھی کریں گے تو اپنے سپیریئر کے ساتھ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا معاملات درست رکھیں یہ تھا جی آج کا میرا پروگرام اس کو آپ اپریشیٹ کریں اس کو لائک کریں اس کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور مجھے بار بار بول لے کا موقع دیں آپ کی انعیت اسلام علیکم موسیقی